بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فرنڈز میں محمد رزوان آج پھر ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیری ایسی ہوں گے جیسا کہ آپ فرنڈز تھم دل میں دیکھ چکے ہیں کہ پاک نیوی کی جابز اننونس ہو چکی ہیں جو میرے دوست پاک نیوی کی جابز کا ویڈ کر رہے تھے تو ان کا ویڈ ختم ہو چکے تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں سیلیکشن پرسیجر کیا ہے اور آپ کا کرائیٹیریا ہے کہ آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز ڈیٹیل کے لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے روکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے پاس بہت سانی پہنچ سکیں تو فرنڈز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرنڈز آپ نے اپنا کوئی بھی بروزر اوپن کر لینا ہے تو آپ نے سیچ کرنا ہے smartjobs.com smartjobs.com کے نام سے ویب سائیڈ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی تو آپ نے یہ فرسٹ پر چیک کر سکتے ہیں پاک نیوی جابز انونس ہو چکی ہیں تو آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے تو فرنڈز یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جابز کی ڈسکیپشن آ چکی ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کرائیٹریہ جنڈر میل میل اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیشنیلٹی آپ کی سیٹیز آن آف پاکستان ہونی چاہیے مارچہ سٹیٹس انمیریٹ ہونے چاہیے ایج سیونٹین ٹو ٢ونٹی وان ہونی چاہیے تو ہائیٹ جنسی ہے آپ کی فائی فیڈ سکس انچیز ہونی چاہیے اور ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن جنسی ہے میٹرک ویڈ سائنس سیونٹین ٹو ٢ونٹی وان ہونی چاہیے تو سیلیکشن پرسیجر نیوی سیلر جابس ٢ونٹی ٢ونٹی وان جنسی ہے وہ ہے سب سے پہلے انٹرنس ٹیسٹ ہوگا آپ کا جو کر جو کہ ائر فوس کی طرح ہوگا آپ کا کمپیوٹر پر ٹیسٹ ہوگا سیکنڈ جنسی ہے میڈیکل ایگزامنیشن ہوگا میڈیکل نارمل ہی ہوگا فرس ٹائم آپ کا اس کے بعد آپ کا ڈیٹیل میڈیکل ہوگا اس میں ایوریٹنگ آپ کی چیک ہوگی تو فورتھ نمبر پر ہے انٹرویو انٹرویو میں آپ کو وہ آپ کی پرسنیلٹی چیک کریں گے اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا سائیکائٹرز کے پاس آپ کو مائنڈ چیک کریں گے سیکس نمبر پر ہے فائنل سیلیکشن فائنل سیلیکشن آپ کی نیول ہیڈکورٹر سے ہوگی تو فرنز اپلائی آپ کا آن لائن ہوگا آن لائن اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر بٹن دے دیا گیا ہے تو یہاں پر ابھی ہم آن لائن اپلائی کی طرف جاتے ہیں تو فرنز یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ نے ریجیسٹریشن فارم پر کلیک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے سائٹ اپل ہو چکی ہے فارم آ چکا ہے تو آپ نے یہاں پر سیویلین کنڈیڈیٹ پر چیک لگانا ہے اگر آپ آرمی نیوی ائر فورس میں پہلے جوب کر رہے ہیں تو آپ نے سرویس کنڈیڈیٹ پر اپلائی کرنا ہے چیک لگانا ہے اگر آپ فرس ٹائم جوب کرنے جا رہے ہیں تو آپ سیویلین کنڈیڈیٹ پر چیک لگائیں گے تو فرسٹ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے فول نیم لکھنا ہے جو آپ کا میٹرک سرٹیفیکیٹ پر آئیڈی کارڈ پر اور میٹرک کی سند پر اور آپ کا جونس ہے ریزل کارڈ اس پر ہوگا وہ آپ نے یہاں پر نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا اگر آئیڈی کارڈ بنا ہوئے تو آئیڈی کارڈ نمبر اگر آئیڈی کارڈ نمبر نہیں بنا ہوئے تو بے فارم نمبر اپنے یہاں پر پٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے والے صاحب کا نام ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا والے صاحب کا آئیڈی کارڈ نمبر یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر میل پر چیک لگانا ہے میل کی یہ ویکنسی ہیں تو آپ نے میل کے چیک لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف ورث اپنی لکھ دینا ہے اگر آپ کی ایج کچھ دیز کچھ مانس اوپر ہے تو آپ نے یہاں پر ایج ریلیکشیشن پر چیک لگا دینا ہے اگر آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے اسے چھیڑنا نہیں ہے اس کے بعد ہائٹ یہاں پر آپ سیلیکٹ آسکتے ہیں جو بھی آپ کی ہوگی تو 5 فیٹ 6 انجز اس کے لیے ہے تو آپ کی جو ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ سے یہ مارشل سٹیٹس پوچھتا ہے سنگل میریڈ ویڈو ڈسکورڈ تو سنگل اس کے لیے ہے تو آپ نے سنگل ہی لکھ دینا ہے یہاں پر ریلیجن وہ پوچھ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے ریلیجن سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اگر آپ ویلیج سے ہیں تو اربن ہیں یہاں پر چیک لگا دینا ہے جس جگہ سے آپ بلان کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے پروینس اپنا لکھنا ہے جو بھی آپ کا پنجاب ہے سندھ ہے جو بھی آپ کا ہے وہ آپ نیچے کے لگا دینا ہے تو یہاں پر جس زیلہ جنس ہے وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے یہاں پر سرگودہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے جو بھی آپ کا پوسٹل ایڈریس ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے پوسٹل ایڈریس کی جگہ پر تو یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر پوٹ کرنا ہے موبائل نمبر اور یہاں پر سیکنڈ پر پھر آپ سے وہ الٹرنیٹ موبائل نمبر پوچھ رہے تو اگر آپ کا ایمیل اکاؤنٹ بنا ہوئے تو آپ نے یہاں پر ایمیل اکاؤنٹ پوٹ کر دینا ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو کسی جو سے پوچھ لیجیگا تو یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل اکاؤنٹ پوٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیلیکشن سنٹر کرنا ہے سنٹر آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں یہاں لاہور ایپٹ آباد دیائی کھان فیصل آباد کوئی بھی آپ سیلیکشن جو بھی آپ سے نیئر بنتا ہے تو وہ آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سیلیکشن کے بعد آپ نے یہاں پر سب میٹ فارم کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ کی ریجیسٹریشن اسو آپ کو کر دی جائے گی تو فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لیک شیئر کمینٹ کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ